بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو انشاءاللہ یہ ساری بات کلیر کرلوں گا آپ نے توجہ رکھنی ہے آپ نے فوکس رکھنا ہے انشاءاللہ اس بات کی گرانٹی ہے کہ آپ کو ہندر پسٹ بات سمجھائے گی تو لینٹ چلتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کی ہیڈنگ کو سٹیٹی کرتے ہیں دیکھیں الیکٹرو سٹیٹیک دو لفظوں کا جنہوں ہے ایک ہے لفظ الیکٹرو اور دوسرا ہے سٹیٹیک کیا مطلب ہے اس لفظ الیکٹرو کا الیکٹرو کا مطلب ہے چارجM اور سٹیٹیک کا مطلب ہے ریسٹ کے جب کسی بھی بڑی کے اندر چارج ہو ریسٹ میں سٹیٹیک آپ چارجز ایک ریسٹ اس گارل الیکٹر سٹیٹک تو کوئی چارج ریسٹ پر پڑھا ہو تو اس کے اندر کے اندر تو الیکٹر سٹیٹک اور اندکشن تیسہ بھر چیز میں کسی چیز کو ایڈ کرنا خوری ایجامل میرے پاس ایک نیوٹرل چارج ہو نیوٹرل چارج یا میرے پاس ایک رارڈ ہو اس کے رارڈ کی جنبیت وہ یہ ہو کہ وہ نیوٹرل ہو نیوٹرل ہوتا تو اس میں نمرا پاس کی پر لگتی چارجز تے ہو تو وہ کیا ہے نیوٹرل رارڈ تو میں اس نیوٹرل رارڈ کے اندر چارجز کو کیا کروا دوں انڈیکٹ کروا دوں انڈیکشن کروا دوں اس کے اندر چارجز رائد کر دوں تو اسے میں نام ہوں گا انڈیکشن کا اور وہ بن جائے گا انڈیکٹو سٹیٹن انڈیکشن سب سے پہلے ڈیفنیشن ہے الیکٹو سٹیٹن انڈیکشن کی اکارڈیگو ڈیفنیشن میں آپ کو سادہ لفظ بتاہ رہا ہوں کسی بھی چارج بارڈی کی وجود ہی میں کسی بھی انچارج بارڈی کے ایک سرے پہ لائک چارجز اور دوسرے سرے پہ ان لائک چارجز کو پرڈیوز کروانے کا جو عمل ہے اسے ہم نام دیتے ہیں الیکٹو سٹیٹنگ انڈیکشن کا دوبارہ آپ پھر سنیں گوھر سے آپ کے پاس کوئی بھی ایک چارج بارڈی ہو اس کی وجودگی میں کسی بھی انسولیٹڈ کنڈکٹر کے ایک سرے پہ پاسٹیو چارج اور دوسرے سرے پہ نیگٹیو چارج پیدا کرنے کا جو عمل ہے اسے ہم نام دیتے ہیں الیکٹرو سٹیٹنگ انڈیکشن کا انڈیکشن کا کسی بھی چارج بارڈی کی یہ دوبارہ آپ کی مجھوٹی میں ان انڈیکشن کے لیے انڈیکشن کے لیے انڈیکشن کے لیے انڈیکشن کا ایسا رنیکشن جو 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 پہلے جو ہے وہ نیوٹر ہو مطلب نیوٹر ہونے کا مطلب اس میں نمبرہ پوزٹیو نائیٹیو چارج سیم ہو چارجز کی اٹریکشن کام ہوگی چارجز کی اٹریکشن کام ہوگی جب دون چارجز کی اٹریکشن کام ہوگی چارجز کی اٹریکشن کام ہوگی چارجز کی اٹریکشن کام ہوگی اب دیکھیں چارج کسی بھی مٹینیل بھی پراپٹی ہوتے ہیں اس کے اندر پاسٹیو چارجز کی اٹریکشن کام ہوگی چارجز کو پروڈیوز کروانے کے دو ڈیفرنٹ طریقے ہیں بلکہ بہت سارے طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی باڈی کی اندر فرکشن پروڈیوز کروانے ہیں یا فرکشن سے چارج پر تکیرہ سکتے ہیں بار اگزمپل صدیوں کے دنوں میں عموماً آپ کی ہاتھ ٹھڑ لے ہوتے ہیں تو آپ ہاتھوں کو رب کرتے ہیں آپ فرکشن پروڈیوز کروانے کے ہاتھوں میں تو ہاتھوں کو گرم کالیڈیٹ میں کے آپ کے ہاتھوں میں چارجز آر رہتے ہیں یا آپ کسی چارج باڈی کی موجودگی میں کسی دوسری باڈی کو چارج کر دیں جیسے کہ اجاز باڈی ہے لیکٹرستیٹک تو یہ بھی ایک میٹڈ ہے تو چارج کسی بھی مٹیریل کے پروپکیلٹے ہیں وہ پاوسٹی پہ ہو سکتے ہیں وہ نیگٹیو پہ ہو سکتے ہیں دونوں پہ ہو سکتے ہیں تو کسی باڈی کے اندر اگر دو اپوسٹ چارجز ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے اور اگر دو سیم چارجز ہیں تو ایک دوسری کو کیا کریں گے پہلے کریں گے چیک کرنا کہ آیا کے باڈی چارج ہے یا نہیں ہے اس کے لیے دو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہیں ایک اٹریکشن ٹیسٹ ہوتا ہے اور دوسرے ہوتا ہے ریپیشن ٹیسٹ مطلب اگر آپ کے پاس ایک باڈی انچارج ہے دوسری جو ہے وہ چارج ہے چارج باڈی کا تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ چارج ہے لیکن جو انچارج ہے آپ کو نہیں پتا کہ یہ انچارج ہے یا نہیں ہے آپ نے چیک کرنا ہے تو اس کے لئے آپ اٹریکشن ٹیسٹ کریں گے یا ڈیپلسر ٹیسٹ کریں گے سمجھ رہے ہیں بات کے لئے تو کہتا ہے In this topic Attraction is not sure test of check the body is charged or not But Attraction is the sure test of a charged body اس بات کو میں کلیر کرتا ہوں میں سمجھاتا ہوں فرض کریں آپ کے پاس ایک الومینیم کا راڈ ہے اور یہ الومینیم کا راڈ نیوٹرل ہے نیوٹرل ہونے کا حق یہ الومینیم راڈ نیوٹرل یہ it is a short question یہ الومینیم راڈ کو نیوٹرل کیوں کہا گیا یہاں پہ میں نے جزن لے کی ہے because کیونکہ الومینیم راڈ کے اندر positive and negative charges دونوں سیم ہیں number of positive charges and number of negative charges are same سیم ہونے کیونکہ سے دونوں ہیں جسے کی ایفیکٹ کو کیسے جائے دیں اور اور آر اس نیوٹرل راڈ یا اس راڈ پر جو ایفیکٹ ہوگا چاہتا وہ کیا ہوگا اور نیوٹرل ہوگا یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے positive charge is 7 ہے اور negative charges بھی کیا ہے 7 دونوں ایک جسے کی ایفیکٹ کو cancel دیں گے بچ کر جائے گا 0 اس کا مقلب رہا ہے کہ یہ راڈ نیوٹرل اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر number of positive charges اور number of negative charges کیا ہیں سیم اندر سے یہ راڈ کو ایفیکٹ اوڑا کیا ہے that is the Neutral Alleluia Rod اس Neutral Alleluia Rod کو ہینگ کر دیں with the help of a string رسی کی مدد سے thread کی مدد سے آپ اس کو ہینگ کر دیں کسی ایک سپورد کے ساتھ یا آپ اس کو ہینگ کر دیں گے اب اس ہینگ راڈ کی کلیپ ایک اور positive charge راڈ لے کر آئے اب یہ راڈ آپ کو پہلے کنا آتے کہاں that is the positive charge راڈ یہ ملا راڈ تھا یہ نیوٹرل تھا اس کے اوپر effect charge اس کا خالق نیوٹرل تھا نیوٹرل راڈ کے قریب آپ نے positive charge کیا ہے positive charge راڈ آپ اس کی قریب دیکھتا ہے آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا کہ یہ positive charge راڈ اس راڈ کو اپنے درس کیا کر رہا ہوگا کسی force اٹریکٹ کر رہا ہوگا تو میں نے ابھی بتایا کہ attraction تو کب ہوتی ہے attraction تب ہوتی ہے جب دونوں دونوں چارجز کیا ہو different ہو اس کا مطلب ہے یہ تو positive charge راڈ پہلی تھا اب یہ کیا ہے یہ تو نیوٹرل چارج راڈ ہے یا اس کا مطلب ہے کہ یہ جس کو یہ positive charge اپنے درس اٹریکٹ کر رہا ہے یہاں تو attraction تب ہوگی جب دونوں چارجز کیا ہوگی different یہ پہلے ہی چارج کا آپ کو پتہ ہے کہ positive اس کا مطلب ہے اس اینڈ کی اوپر aluminium raw ہے کہ اس اینڈ کی اوپر positive کا opposite charge آیا ہے positive کا opposite نہیں دی تو aluminium اس اینڈ کی اوپر negative charge آگیا اور اس اینڈ کی اوپر ہے positive charge آگیا یہ یہ دیکھیں یہ near end تھا اور یہ کیا تھا far end تو near end کی اوپر unlike charge develop کروانا اور far end کی اوپر like charges develop کروانا یہ positive چارج تھا positive کا opposite یا positive کا unlike charge negative تو ایسا process ایسا آمل جس میں ایک charge باری کی وجودی میں ایک uncharge باری کے near end پہ unlike charge اور far end کی اوپر لائک charges ڈویل کروا دیا جائیں اس پورے process کو نام دے جاتا ہے that is the electrostatic induction وہ process جس نے کسی charge باری کی وجودی میں کسی uncharge باری کے a unlike charges کو ڈویل کروانا اس process کو نام دیتے ہیں electrostatic induction یا دوسرے رقم میں کسی بھی charge باری کی وجودی میں ایک positive charge اور دوسرے end میں negative charge کو ڈویل کروانے کا process ہے اس سے ہم نام دیتے ہیں electrostatic induction اب دیکھیں یہاں پہ positive charge میں negative charge کو اپنے طرف attract کیا ہے ایسا ہی attract کرنے کا مطلب ہے یہ چارج ہو گیا لیکن یہاں کچھے گا overall ابھی کی charge rod جو کہ aluminium charge rod جو کہ neutral ہے اور بھئی neutral اس لیے ہے کہ نمبر نیگٹیو 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 induction اس کا مطلب یہ ہوا attraction تو یہاں پہ ہوئی تھی attraction is not sure to check that آیا ہے body آپ کے پاس charge نہیں ہے یہ تو بات جانی آپ لکھی ہے attraction is not sure تو یہ بات صافت ہوگی ہے attraction تو ہوگی تھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ body charge نہیں صحیح تھی لیکن یہ body charger نہیں ہے اور اس body کیوں کو charge ابھی بھی zero ہے zero کیوں ہے number of positive and number of negative charges کیا ہیں یہاں پہ number of positive and negative charges same ہیں ایک جیسے ہیں اس لیے یہ body charger نہیں ہے neutral body ہے attraction تو ہوگی تھی اس کا مطلب attraction ہونے سے نہیں ہوا یہ نہیں ہوا چاپ ہوا ہے نہیں ہوا that's why i am using the word attraction is not sure tested check body is charge R&R but repulsion is the short test اس کا مطلب ایک ٹیسٹ بچ گیا پھر وہ ایک ٹیسٹ ریپرشن ٹیسٹ اس کا مطلب ہے repulsion is the short test of charge body عمیدہ یہ بار بار کے لئے روگی ہوگی اب ایک اور example سے آپ کو electrostean ایک ٹیسٹ جانے جا رہا ہوں فرض کریں آپ کے پاس دو میٹر سپیر ہیں there are two میٹر سپیر ایک میٹر سپیر کو بیگر آپ نے ان کو رکھا ایک انسلیتر سٹینڈ ٹیو پر جب آپ ان کو ایسے رکھا ہے کہ دونوں سپیر ایک دوسرے کے ساتھ touch بھی ہوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں کرنا کیا چاہتے ہیں آپ electrostean induction کرنا چاہتے ہیں electrostean induction positive charge ایک انڈ پہ negative charge دوسرے انڈ پہ تو ادھر رکھا ہے ہم نے کہا ہم نے کہا دو میٹر سپیرس لے گی ایک اور ایک انام دلیں اب ایسا کریں electrostean induction تو ہوتی ہے کسی چارج بارڈی کی موجودگی میں ہم نے کہا کہ ہم نے ایک positive charge روڑ لے گی ایک positive charge روڑ یہ یا اس positive charge روڑ کو ہم ان دونوں میٹر سپیرس پہ خریب لے ہیں جب ہم خریب یہ کہا دیا کہ positive charge میں ان دونوں میٹر سپیرس جو negative charge پہ ان کو کو ایک سائٹ پہ لیا ہے اور positive charge پہ اس کو دوسری سائٹ اب اب ہم گوھر کریں تو یہ end near end اور یہ end کیا فار ہے تو وہ process جس میں ایک charge بڑی کی موجودگی میں near end کی اوپر unlike charge اس چارج بڑی کی اوپر پہنچ کے چارج جائے ہیں تو اس کی آنکھ کون سے آگے ہیں نہیں کی اتنی unlike charges مجھل process جس میں ایک charge بڑی کی حج مجھل شخص یا وہ process جس میں ایک charge بڑی کی مجھل ایک پہ positive charge دوسری نیگلی شخص کو نام کر اس مطلب نیٹی چارج اس کو ایک سائٹ کے لئے آئے میٹر سویر آف اے اس کی نیٹی چارج ایک سائٹ کے آگے اور بی کے پاستی چارج ایک سائٹ کے جلے گی نہیں ہے میٹر چارج اس کے لئے ایک سائٹ کے لئے پر بھی ایک مکنن پاس جب آپ دو رو �pflicht کے کابی کے لئے کہ پروسسس ہو ہی رہے گا نائٹیم چارجز دیکھ ہیں ان کے پاسٹیم چارجز پاسٹیم چارجز روڈ کیپ نیر بہت سکرس اینڈ سپریٹ دیکھیں دونوں کو سپریٹ کرتے لیکن چارج روڈ کو ابھی ان کے تقریبی رہنے کے آپ دیکھیں کہ ایک ہے ایک ہے پاسٹیم چارج دوسرے ان کے پاسٹیم چارج تو وہ پروسس جس میں چارج باٹی کی وجودگی میں ایک انسولیٹی کنڈیکٹر کے ایک سرے پاسٹیم چارج اور دوسرے سے نیگٹیم چارج کو پروڈیوز کرما دے جائے انڈکٹ کرما دے جائے اس پاسس کو ناظر میں ایکٹر سٹیٹک کے انڈیکشن کا اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ باڈی چارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اب اس راڈ کو سائیڈ پر کر دیں دونوں باڈی کو سپریٹ کر دیں یہ جو چارج نیر اینڈ اور فار اینڈ پر تھا یہ پورے سریر کے اندر کے پورے ڈسٹیبیون ہو جائے گا اس کا مطلب ہے ایک چارج باڈی کے لئے سے آپ نے دوسری انچارج باڈی کو بھی کیا کر دیا ہے چارج کر دیا ہے تو یہ سارا وہ پروسس تھا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ اس کو جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل آزم ہوں گے ایک اور لیکچر کے ساتھ فی امان اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ